میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف عرضہ قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکنی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراسن کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے لیے لاہور کے تین اور راولپنڈی کا ایک ہسپتال شارٹ لسٹ جبکہ آج نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان نواز شریف کی ہسپتال منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر اردنان خان شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نواز شریف کے سبس ہسپتال میں منتقلی کے حوالے لا علم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کمپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کمپلیکس میں نواز شریف کے لیے بخش وارڈ خالی کر دیا گیا ایراغن سکینڈل خاجہ برادران کی آج اتصاب عدالت پیشی خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمان لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسیقی استعدا کرے گا حمزہ شباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کے اس ریفرنس میں شباز شریف اور حمزہ شباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے اقامات جاری حمزہ شباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کوٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے سانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جنیشل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کوٹ میں سماد کے لیے مقرر چیف جسس لاہور ہائی کوٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سماد کرے گا جی آئی ٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب کر لیا وزیراعظم کا لاہور آئیں گے عمران خال سبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے سانیہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے متوقع نئی حکومت پرانا پروٹوکول صادر اور وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لکجری گاڑیاں کیابنٹ ڈویین کے پروٹوکول کو دے دی گئیں مزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاسلم اقبال کے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیٹری انڈسٹریز ندیم اور رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا الپی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے ایسی پیسے فی کلو میں فروخت ہوگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکوارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بلنگ کنٹرول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا تاس لاہور نیوز کی دوسری سالگیرہ ہیڈ آفیس میں کے کاٹنے کی تقریب گورن پنجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ہمراہ کے کاٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چودری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں جنب آمر صاحب کو اور ان کی بپوری ٹیم کو جن کی گہرانیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یپنی طور پر حشک ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو آرگانزیشن ہے کامیاب آرگانزیشن ہے کیمبرے کا پھر ہیگرے کیا اور خاص کا پھر پھر سوادھی کی تعداد لہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیا بھی لہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کورج پر لہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں لہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصمت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کے کٹا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان کہتی ہیں لہور نیوز نے ہمیشہ ساپ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز بھی لہور نیوز کی عالی کار کردگی کے بات طرف مبارک بات دی حمزہ شباز کا کہنا ہے کہ لہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو جاگر کیا لہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نیوز کی سالگیرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیوروکریٹس اور پولس کے عالی افسران کی ہیڈ آفیس سامت چیرمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید بشارت راجہ میاں اسلام اکبال میاں محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشید سمیت دیگر وزراک بھی شریک سینیٹر کامل علی آگا پرویز ملک عبرال حق علامہ راغب نائمی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز بھی ہیڈ آفیس آمد لاہور نیوز کی نشاندار صحافتی خدمات کا اطراف مبارک بات دیتا ہوں آپ کی منجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات اور میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبداللیم خان کے آفیس میں کیک آٹنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل قائم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبداللیم خان کی گفتگو تقریب میں شعب صدی کی اجاسم شریف اور دیگر رہنمائی بھی موجود مودل ٹاؤن سینٹرل پاک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کے ایک آٹنے کی تقریب مودل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر سابزادہ سیف اور رحمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کمرسے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوئے لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگیرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کارٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور چودویں چورستان ڈیزر ٹریلی محکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ پروری تک مراکد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا میں ٹورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے